خبر فیصلہ بات سے ہے جہاں انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سیکیورٹی گارٹ نے مریض کے تیمارداروں پر تشدد کیا تیماردار کی مریض سے ملاقات کی کوشش پر گارٹ بھی تیماردار پر تھپڑوں کی بارش کرتی ہنگامہ آرائی سے امراض یا قلب کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جانیں گے محمد کاشف سے کاشف وجہ بتائے گا گارٹ نے ایسا کیوں کیا جو بلکل فیصلہ بات میں جو سیکیورٹی گارٹ ہیں ہسرطالوں میں جو تائنات کار رکھے ہیں ہسرطال انسزامیہ نے تو ان کی جانب سے آرے روز جو لوائکین ہیں جو کہ مریضوں کی عیالت کے لیے آتے ہیں ان پر جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے آج بھی جو انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سیکیورٹی گارٹ نے ایک جو گوجرہ کا رہاشی ہے شکیل جو کہ مریض کی عیالت کے لیے ایمیجنسی وارڈ میں سکیلتا ہے نشانہ بنائے گا جیسے کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بار بار جو سیکیورٹی گارٹ ہیں وہ محمد شکیل جو گوجرہ کا رہاشی ہے اس پر اس کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنائے گا تو فیصلہ بات میں جتنے بھی حسرطال ہیں اس میں آئے روز جو مریضوں کی عیالت کے لیے آئے گے لوائکین ہیں ان پر تشدد کا نشانہ جو ہے انہیں بنایا جاتا لیکن حسرطال انتظامیہ کی جانت سے کسی سکیورٹی گارٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیے جاتا کھولی چھوٹی دیکھتا ہے کہ سکیورٹی گارٹ جس کو چاہے اپنی مردی صحت شدد کا نشانہ بنائے لیکن حسرطال انتظامیہ ان کو روکنے میں مکمل طور پر نکام ہو چکی